اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی اور میری پیاری پیاری بہنیں سب بلکل خیر و آفریہ سے ہوں گی اور آپ کا روزہ بہت اچھا جا رہا ہوگا تو چلیں جی چلتے ہیں ریسپی کی طرف آج میں آپ سب لوگوں کے لئے لے کیا ہوں خستہ لچے دار کچوری کی ریسپی اچھا اتنی آسان ریسپی ہے بہت ایزی ہے اگر آپ نے بنانی نہیں ہے تو اس کو ضرور دیکھئے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی ایزی بنتی ہے تو آپ ضرور بنا لیں گے ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے ایک چمچ میں نے گھی لیا ہے اور آدھا چمچ میں نے نمک لیا یہ تین چیزیں لی ہیں اور یہ آٹھ کچوریوں کا ہے اس کو آپ نے پہلے ہاتھوں سے بہت اچھے سے گون دینا ہے اچھا آپ اس میں آئل کا چمچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک کپ میں آپ نے ایک چمچ بھی ایڈ کرنا ہے لیکن اس سے آپ کی نہ تو یہ خستہ بنیں گی اور نہ ہی ان کی جو مطلب لیئرز ہیں وہ برقرار رہیں گی اس لئے آپ نے گھی ایڈ کرنا ہے آئل بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا یہ آپ نے ٹرک میرے کہنے پر ضرور کر لینا ہے آپ نے آئل ایڈ نہیں کرنا کیونکہ اگر یہ پتلا ہو جائے گا تو پھر گوندہ بھی اچھے سے نہیں جائے گا اور کچوریاں بھی اچھی نہیں بنیں گے نہ ہی لیئرز اس کی برقرار رہیں گی ہم نے اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ہم نے آٹاک روٹی والا گون دینا اس سے دس پرسنٹ سخت گون لینا اس کو بس ایسی دو ہاتھ میں آئے تو وہ ہمیں ہارڈ ہارڈ سی فیل ہو نرم بھی فیل نہ ہو اس پر آئل لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو ڈھاپ کے رکھیں گے اور ہم نے اس کو ہتھیلی سے دبا دبا کے گوننا ہے بس یہ تین چیزیں کر لیں بہت اچھی بن جائیں گی ہم اس کو پندرہ منٹ دینے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ تب تک میٹیریر بنا لیتے ہیں اچھا جی میٹیریر کے لیے ہم تھوڑی سی چیزیں لے رہے ہیں سفیر زیرہ لے رہے ہیں ایک چمچ اور دھنیا پاوڈر لے رہے ہیں دھنیا پاوڈر لے رہی ہیں اس کو موٹا موٹا جو کوٹا ہوا ہے آپ نے وہ لینا ہے دھنیا اور زیرہ میں لے رہی ہوں ون چمم سابوت اور اس کے بعد میں لے رہی ہوں ادرک اس میں ایک چمچ اور سبس میرچ ایک چمچ اچھا یہ ادرک اور زیرہ اور دھنیا ان کی خوشبو آپ کی کچوری کو بہت ہی مزیدار بنا دے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سیم اسی ریسپیس سے بنانا ہے پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ اچھی بنی ہے یا نہیں بنی کیونکہ یہ اتنی مزیدار بنتی ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ اچھی نہیں بنی ہے اپنے آئل بہت زیادہ نہیں آئیڈ کرنا کہ وہ بلکل پتلدہ مٹیئر بنیں اس لئے آپ نے آئل تھوڑا تھوڑا ہی آئیڈ کرنا ہے میں نے میکسیم اب تین چمچ ہو گیا پہلے دو ڈالے تھے اب ایک اور ڈال دیا مسالے کو آپ نے ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے اتنا کہ اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے بریک بریک چوب کیا ہوا جو پیاز تھا نا وہ اس میں آئیڈ کر دینا اور پیاز گیلہ نہیں رکھنا تھوڑا سا ڈرائی کر لیجئے گا اور پیاز بہت زیادہ بھی آئیڈ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے پیاز کا کلر جیسے ہی ہلکا سا براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا فوراں آپ نے بہت براؤن نہیں کرنا لیکن وہ چینج ہو جائے اس کا کلر ٹھیک ہے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں کیا کرنا ہے اور پھر اس میں ایڈ کر لینا ہے اگر آپ چکن میں مرانا چاہتے ہیں تو آپ اسی ٹائم اس میں چکن کے ریشی کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ آپشنل ہے میں یہاں چکن کے آلو کی کچوری بنا رہی ہوں اس میں صرف آلو ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس میں لے رہی ہوں ایک چمچ کٹا ہوا لال میرچ بریک لال میرچ لے رہی ہوں ایک چمچ اور آدھی چمچ میں حلدی لے رہی ہوں ایک چمچ میں چاٹ مسالہ لے رہی ہوں اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی اور مسالہ ایڈ نہیں ہوگا بس آپ نے اس کو بہت اچھے سی مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور آلو کو اپنے بہت زیادہ کوٹنا نہیں ہے اس سے کیا ہوگا وہ مٹیریلہ اتنا اچھا نہیں بنے گا تو اس مٹیریل کو ہم نے میکسیمم تین سے چار منٹی پکانا ہے وہ بھی بہت ہی سلو آنچ پر میں نے جیسے سب کو بلے دکھایا ہے کہ میں بہت ہی کم آنچ پر اس کو حلکہ حلکہ بنا رہی دنیا آپ کے اپنی مرضی آپ جتنا مرضی ہے ٹھیک ہے تو میں نے میکسیمم ہڑا سا ایک مٹھی کے لیے ہے اور یہاں پہ مجھے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی تھی اس میں کوئی بھی اور مسالہ ایڈ کرنے کی میں نے ٹیسٹ کیا تو بلکل اگزیکٹ تھا ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ ریسپی میں رفضان سے ون ڈے گو ریکارڈ کر رہی ہوں دیٹس و میں اس کو چیک کر رہی ہوں اچھا جی یہاں پہ میری دو ہوگی ہے ریڈی اور اس کو ہم نے دھام دیا ہے اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہے دو کو آپ نے پہلے ہلکا اسے ہلکا گون لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہوا وغیرہ ہوگی وہ نکل جائے گی پھر کچوریاں بہت اچھی بن جائیں گی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا اس کو ایسے رول بنا لینا ہے اور موٹا موٹا سا رول بنانا ہے آپ نے اس کو زیادہ پتلانی کرنا اس کے بعد اپنے خوشکہ لگانے کے بعد اس کے پورشنز بنا لینا ہے آٹے کا جو پیڑا ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا سا چھوٹا بنانا ہے بس ٹھیک ہے تھوڑا سا چھوٹا بھی نہیں زیادہ چھوٹا بھی نہیں مطلب آدھے سے زیادہ والا ٹھیک ہے ایسے پورشن بنا لینا ہے کیونکہ یہ آٹھ کچوریوں کی ریسپی ہے تو میں نے اس کے چار پورشن بنائے ہیں پہلے اب میں آپ کو نیکس بتاتی ہوں کہ یہ آٹھ کچوریاں کیسے بنیں گی ٹھیک ہے اچھا جی اس کو ہم نے نا ایسے ہلکہ ہلکہ خوشکے کے مدد سے کاٹنے کے بعد سائٹ پر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک ایک ایسے کر کے لینا ہے اور پھر ہم نے اس کو بیلنا سٹارٹ کرنا ہے بیلنے کے لئے میں ایک چیز بتا دوں آپ نے اس کو گول گول نہیں بیلنا دوسرا ہم نے اس کو خوشکہ لگا کے بیلنا ہے ہلکہ ہلکہ سا ٹھیک ہے خوشکے میں اپنے میدہ ہی لینا ہے آٹا نہیں ہی لینا اور ہم نے اس کو سٹریٹ بیلنا ہے اچھا تھوڑا سا آپ نے اس کو ایسے چڑھائی کی رخ بھی بیل لینا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی چڑھائی بھی چاہیے ابھی اس کی پٹی کی اور لمبائی آپ نے اس کی جتنی بھی رکھ سکتے ہیں آپ لمبائی رکھ لیں بہت پتی پھٹنے والی نہیں کرنی برٹا آپ نے اس کو لمبائی کی رخ جتنا بیل سکتے ہیں آپ اچھے سے بیل لیں آپ دیکھ لیں میں اس کو کتنا بیل رہی ہوں اور اس کو بہت زیادہ دواد باقی نہیں بیلنا کہ وہ ساتھ چپک چپک کے خراب ہو جائے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے اس کو لمبائی کی رخ بہت اچھے سے بیل لینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے خوشکہ بھی ایڈ کرتے جانا ہے اب ہم اس کو لگانی ہے تیہ بر تیہ لگانے سے پہلے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے گھی لگانا ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتایا آپ نے آئل ایڈ نہیں کرنا آپ نے جہاں بھی یوز کرنا ہے آپ نے گھی لگانا ہے گھی سے یہ بہت زیادہ خستہ بنیں گی اور لچھے دار بنیں گی اور وہ کرکری بنیں گے ٹھیک ہے جو آپ نے سٹارٹ میں ساؤنڈ سنا ہے وہ آپ کا گھی سے ہی آئے گا آئل سے بلکل بھی نہیں آئے گا اس کے بعد ہم نے اس کی فولڈنگ سٹارٹ کر دیا پہلے ہم نے لیفٹ تیہ لگانی ہے دن ہم نے رائٹ تیہ لگانی ہے اس کے بعد ہم نے اگین اس کے اوپر گھی لگا لینا ہے ٹھیک ہے گھیل لگانے کے بعد ہم نے اس کو پر اگین خوشکہ لگانا ہے اور خوشکہ آپ کوشش کریں چھنی سے لگائیں چھنی سے لگانے سے ہوگا وہ ایکول پتلا پتلا سے چھڑکا جائے گا پھر بہت زیادہ بھر بھر کے نہیں لگے گا اور ایک لاست ہے ہم نے ایسے فولڈ جو سائٹ پر اسے لپیٹ لیتے ہیں بس وہ لگا دینے پہلے آپ نے ہاں سے ہلکا سے اس کو ایکول کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بیلن سے ہلکا سے اس کو سٹریٹ کر لینا ہے تاکہ اس کے بیچ کی ہوا نکل جائے اور یہ سٹریٹ بن جائے دبانا بلکل بھی نہیں ہے پٹی کو اپنے ہلکا سے ایسے بیل لینا ہے بس اچھا یہ بہت ایزی ہے بنانا آپ جس ون ٹائم ٹائم کیجئے گا بہت ایزی لی میکسیمم میں نے ایک سے ڈیرھ گھنٹے میں میں نے اس کو بنا آکے فرائی بھی کر لیا تھا ٹھیک ہے ٹوٹل مطلب آٹا گوند نے اسے لے کے مٹیئر بنانے سے لے کے یہ ٹوٹل ڈیرھ گھنٹہ لگا تھا اور اوورال سارا ہو گیا تھا ٹھیک ہے حالانکہ میں ریکارڈ کر رہی تھی پھر بھی اتنا ٹائم لگا ہے آپ نے تو گھر میں کھانے کیلئے بنانے کیلئے تو بہت جلدی بن جائیں گی اس کے بعد اپنی انٹ پہ پھر اس میں ایک دفعہ گھی لگا کے اس کو خشکہ لگا کے اور ایسے اس کو گول رول کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد سائڈز بند کر لینا ہے ہلکی ہلکی سی اور ایسے بنا کے اس کو یہ دیکھیں اس کی لیئرز یہ لیئرز آپ نے بلکل ویسٹ نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو بہت احتیاط سے رکھنا ہے اور آپ نے چھوڑی لے لینی ہے چھوڑی اپنی جو بھی جو بھی جوز کرنی ہے بہت تیز دھار والی جوز کرنی ہے تاکہ بیچ میں سے کٹے تو اس کی لیئرز جو ہے نا ایسے آپ دبا دبا کے نہ کٹے اور وہ ویسٹ نہ ہوں ٹھیک ہے ایسے کٹ لینا ہے اب اس کی بیچ کی لیئرز دیکھئے گا میں نے اس کو سائڈز سے دبا کے بند کر لی ہے اور یہ دیکھیں لیئرز ٹھیک ہے یہ ہماری لچے دار کچوری کی لیئرز ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے بھی سیم ایسی ہی بنانی ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ سے ایسی والی کچوری بن گئی ہے یا نہیں بنی بٹ مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسا کہیں گی کہ نہیں بنی بہت آسان ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مشکل ہے بٹ نہیں بہت آسان ہے ٹھیک ہے اچھا جیس کے بعد میں نے جلدی جلدی جتنی بھی کچوریاں تھیں وہ میں نے ساری بیل لی ہیں اس طرح سے ایک پیڑے سے ہماری دو دو کچوریاں بنے گی اب آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ آٹھ کچوریاں کیسے بوری ہونی آپ کی ٹھیک ہے تو اگر آپ کی گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو کپ لینے ہیں تو زیادہ بن جائیں گی ورنہ آپ کو آٹھ کچوریاں چاہیے ہیں تو آپ نے ایک کپ لینے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہیں جس کی لیئر تو اب ہم اس کو بیلنا سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے بیلنے کیلئے بھی ہم نے سیم وہی ہم نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو ہاتھ سے اچھے سے بیل لینا ہے تاکہ اس کی لیئے وہ آپ پاس میں میکس ہو جائیں ہلکی ہلکی سے اور اس کے بیچ میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ آپ ڈریکٹ بیلیں تو وہ کھلنا سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے ہلکا سا پیڑے کی طرح ہاتھ سے بیل لینا ہے پھر آپ نے ایسے اس کو بیلنے کے بعد ایک اپنے گھر میں جو کٹوری یا ڈونگا وغیرہ آپ کھانے کے سالنگ کیلئے استعمال کرتے ہیں آپ نے وہ لینا ہے اور اس کو آپ نے اس میں بچھا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بیچ میں میں نے میکسیمم ایک سے ڈیرھ سے دو چمچ میں نے لیا ہے میں ڈیرھ چمچ ہی ڈال رہی تھی زیادہ ڈال لیں گے تو کچھ اوریاں کھلنا سٹارٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس لیے اس میں بہت زیادہ ایڈنی کرنا اور سائیڈز پہ ہلکا ہلکا ہاتھ گیلا کر کے پانی لگانا ہے بہت زیادہ پانی لگانا ہاتھ گیلا کر کر کے لگانا ہے اور جیسے ہم کچھوری کو پکڑ کے اوپر سے بند کرتے ہیں آپ نے ایسے اس کو بند کر لینا ایسے کروڑ دے دے کے ٹھیک ہے اور اس طرح ہماری یہ کچھوری یہ ہوگی ریڈی میں نے پہلی ایسے ہی خودی بنا لی تھی ایسے ساری آپ نے بنا کے تیار کر لینی ہے بھی آئل لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے گھی بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا گیا فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے پھر آپ اس کو نکال کے فرائی کر لیں یہ بہت ایزی ہوگا آپ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ سو بوٹ کے بنا کے رکھ سکتے ہیں رات کو فرائی کر لیں بس اوپر اس کے گھی لگا دیجئے گا یہاں آئل لگا دیجئے گا ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ میں نے دیپ پین لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اچھا جی اب ہم نے ان سب کو اٹھا کے اس میں ڈالنا سٹارٹ کر دینا ہے اور ہم نے آئل اس کو میڈیم گرم لینا ہے بہت زیادہ گرم نہیں لینا زیادہ گرم لیں گے تو کچھوریاں ڈالتے ہیں فوراں سے براؤن ہو جائیں گی پھر ہم اس کو پکانے سکیں گے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ کچھوریاں اندر سے جو ہیں وہ کچھ رہ جائیں گی باہر سے پک جائیں گی تو اس لئے آپ نے کہا کرنا ہے میڈیم آگ پہ لینا ہے پہلے تھوڑا سا گرم گی ہو بہت تیز نہیں رکھنا گی ایک ہو ٹھیک ہے جیسے آپ کو لگے کہ کچھوریاں ساری ڈال دی ہیں تو ایک دفعہ آپ نے ہلکی سانچ تیز کرنی ہے کہ وہ آپ کو لگے کہ گی فل گرم ہونا شروع ہو گیا پھر آپ نے آگ کو سلو کر دینا ہے یہ دو تین ٹپس ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ نے ایسے جب تک دو سے دھائی منٹ تک نیچے والی ساری سائٹ پکنی جائے گی آپ نے ان کو نہیں چینڈنا بلکل بھی ٹھیک ہے اور جب آپ کو لگے ایک سے دو منٹ گزر گئے ہیں دن آپ نے اس کی سائٹ پلٹنی اور میکسیم دو سے تین بار آپ نے پلٹنا ہے پوری پکنے تک اور آپ کی ساری سائٹ پک جائیں گے اب یہ دیکھیں اتنی مزے دار اور اتنی مطلب گولڈن براؤن والی یہ پکنی تھی بہت تھی اچھی ٹھیک ہے اور آنچ بھی نارمل چل رہی تھی صحیح بہت تیز نہیں چل رہی تھی اور آپ نے کوئی جلانا نہیں ہے کیونکہ پھر جب چیز جل جاتی ہے اس کے بعد اس کی شکل مطلب وہ لک نہیں رہ جاتی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو میڈیم آنچ پہ نارمل پہ صحیح سے پکانا ہے اور بہت زیادہ پلٹا پلٹی نہیں کرنی اس طرح آپ کی یہ ساری جو ہے نا لیئرز بہت اچھی رہ جائیں گی اور آپ کی کچوریاں بھی بہت اچھے سے پک جائیں گی ٹھیک ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے نا اور آسان لگ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ آپ سے ڈیلی کوئی نا کوئی ریسپی آیا کرے گی رمزار مبارک کی تو میں کوشش کروں گی آپ کے ساتھ سب آسان آسان سی ریسپیز شیئر کروں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کانی سے شیئر بھی کریں اور اسے لائک بھی کریں اور اس طرح آپ کو ڈیلی بہت اچھی سی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی اور آپ سب کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اور ویڈیو کو لائک کرنے کا بہت شکریہ اڈوانس میں تو اور سب کو میری طرح سے بہت بہت رمزار مبارک تو اب آپ کیا کریں اس ریسپی کو ٹرائی کریں گھر والوں کو کھلائیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو شاباش نہ ملے گی بنانے کے بعد کیونکہ یہ بہت اچھی بنیں گی انشاءاللہ اور آپ کا فرسٹ افتار جو کہ وہ بہت ہی اچھا رہے گا چلیں جی ملتے ہیں اس کے بعد نیکس ویڈیو میں آپ بھی عبیت کو بنائیں اور گھر میں انجوائے کریں اور اس کے علاوہ رمزار مبارک کے افتار کے دوران مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور باقی سب کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور رمزار کی افتاری سے پہلے اکثر دروازے میں کوئی نہ کوئی مطلب ہم سے فقیر لینے آتا ہے تو جو بھی اب افتار میں بنائیں ان کے لیے بھی تھوٹا چھوٹا سا پورشن بنا کے رکھیں انہیں دیریا کریں اس سے علاوہ ہمارے رزق میں برکر ڈالیں گے اور ان کے بھی ڈالیں گے تو ان سے ان کا بھی افتار ہو جائے گا تو بس یہ دعاوں میں یاد رکھیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ